اسلام علیکم دوستو مہا اللہ علیہ ورشتان سا کرنا ہے لیکن نئے عنوان سا کرنا ہے جو اساں جو عنوان آئے ماتاں کے پہ جو ہی گودھائے جکو ہوئے تو ہانے جو اساں عنوان رکھنا سیں وہ کلاس وائز رکھنا سیں جیے اساں پہ جو مکمل پڑی سے دوں تو کہڑی کلاس میں کہڑو بطن آئے کہڑا شخصیتوں کہڑی شخصیتوں آئے لیں کہڑا کردار آئے لیں انہیں جی تحت اساں حلد آزنا سیں تو اساں بہتر نمونے ساں سمجھے سکنا سیں بہتر نمونے ساں ان شیم کے پڑی سکنا سیں سمجھے سکنا سیں جیے اساں خبر پڑے تو اساں آئندہ چھا پڑھنا وارا آئے لیں آئے لیں کہڑیو بھرگیو جیے تمہاں تاہاں کے بدھائے ہوئے تو ہانے اساں انہیں گروں گر مشکب رکھنا سیں ماں مشکب رکھیا ہے انہیں مشک جو کو لیکچر کے غور ساں بودھ جو جیے تاہاں انہیں مشک جا سوال بہتر نمونے ساں لئی سگو اوہ تاریخی کردار اوہ تاریخی شخصیتوں جے کے سندھ ساں بطن ساں ملک ساں پاکستان ساں سلھاڑے لائیں جن جوں خدمتوں انہیں ملک کے لائے تمام گھنیوں آئیں انہیں کے اسانے درسی کتابن میں یاد گئے ہوئے ہیں انہیں درسی کتابن جے بنیاد جتری گیاں نہیں اساں ہیتے کھنی دائیں جیے اساں کے اپتے دائی یان ہوانے گھر جیے اہیں جے کہ امتحان ان دو تکیئے ہیں انہیں کے لئے نمونے ساں چاہتے ہیں تو اہیں کے لئے کے لئے انفرمیشن لازمی آئے جے کہ اساں کے پڑھنے گھر جیے اگر جو ایڈیوئی کلاس چھینی تاں جے کہ شخصیتوں ان کردار آئین وہ سبب مہا کھڑی آئے ہیں وہاں انہیں جی انتہائی مقتصر بائیوڈیٹا آئیتے مطاہ آئے ساں موپیش کندر سے اہیں انہیں تے پڑھنا سی انہیں تے سمجھنا سی اہیں انہیں تے ماشک اہیں حلو کنا سی ساگیہ مشک جو حلو اگر کی لیکچر میں اساں وٹ موجود آئے انہیں جو حلو ملکل درست نمونے ساں موجود آئے جی آساں اگر تے پڑھاؤں اے پڑھیں سکاؤں اہیں سمجھی سکاؤں اچھو سوریہ بادشاہ سائن سوریہ بادشاہ سفر تیرہ سو ستاوی حجری مطابق چار مارچ ایسوی این سو نمت خرپور میرس جب برسا پیر گوٹ میں جنم برتو آنے یہ جو پہرون پہرون کردار آئے اساں وٹ شخصیت آئے تاریخی شخصیت آئے انہیں سوریہ بادشاہ جی بہادریقاں سوریہ یہ کھھھاں کیر واقف نونہ ونہو سب جا سب واقف آئے میں دیکھے وساعت عدیب آئے نے اسانجہ دوست آئے نے اسانجہ جا کو سریان آئے ہیں اسانجہ شاقرد آئے میں سوریہ بادشاہ جی حشمت کھھاں سوریہ بادشاہ جی بہادریقاں سوریہ بادشاہ جی جرت کھاں ہر ایک واقف آئے اصلاح لو سید محمد سبغداللہ شاہ آہے اینہ گاتیا جو سلسلو سندن لادے سید محمد راشد ساں محمد راشد ساں ملے تو جن کے روز دھنی بھی سبیندہ آہن ہانے اساں جکے راشدی خاندان آوارا آہنے اوہو راشدی خاندان سید محمد راشد ساں ملے تو این سید محمد سبغداللہ شاہ جکو سوریا بادشاہ ہو جو دادو آہ سید راشد محمد شاہ صاحب سید محمد راشد جو اولاد سید محمد راشد جو اولاد راشدی خاندان ساں سدھی سندھ میں سنیا تو ہوئنے تو یعنی یہ بزرگ ہے یہ بزرگ حضرت امام موسیٰ قازم جو اولاد ہیں جو کا تاریخ ملے تھی ان جو کا نسبت ملے تھی وہاں حضرت امام موسیٰ قازم ساملے تھی تو تاں خاپوئی جی کے سارے ہیر سہیر تاں موجود ہیں راشدی خاندان وارا سندھ میں سید علی مکی اسلام جو تبلیغ خاطر سندھ میں اچھی سیون لگوٹھ لکی اگونوں زلو دادو تیہانوں کے زلے جامشوری میرے ہائے شیفتہ انہیں کرے اوہی لکیاری سادہ تسربہ آنکھر ہانے جو ریاد رکھنے گو جے ہانے جے کڑھیں سوال ہو چے جے کواسو سید علی مکی کہڑے علاقے میں آئے ہو تو اساں چوانا سندھ موجودہ زلے جامشوری میں اچھے رہائش اختیار کے لکی زلے دادو میں جے وہ چھاکان تاں ہانے جے کا موجودہ فیزیکلی جے کا حیثیت آہے وہاں لکی گوٹھے جی وہاں زلے جامشوری میں اچھے تھی نکی جے کواسو دادو میں اچھے تھی سبغطاللہ شاہ صاحب جے کو نندھو ہوئے ہو ہو وہاں یہاں نندھڑی اومر جے تہرہان سالن جے اومر جہ ہوئے ہو تو بفات کرے ہو سندس والد جو بفات کرے ہو انگریز سرکار انگریز سرکار انگری اومر وارے پیر ساہی پاگار کھے پاڑا راہتاں راہب کنندہ چھاتاں سید مردان شاہ صاحب انگریزن جے رو بھائیں داغ دبے انگریزن جی جہ کو عوث ہو چال ہوئی اونہ میں نیا چیز غیہ ہوئی ہو چھاتاں تھا جو پانچو ایکو رو بھائی ہو پانچو دب دبو ہو پانچو جو خیل ہو پانچو حشمت ہوئی پانچو پگ ہوئی پانچو جہ کو عوث ہو پیری فقیری ہوئی انہوں فقیریاں مینے آدھو انہوں چاہ جہا گیا ہوئا این کوشش کرد بدہ خوا تھا تا انہاں کے انگریز ان کے وجہ ملیو تو چھوننا ہے جے قواہ سو سید سب خطالہ شاہ صاحب جو گونجا نڈڑوا عمر جو شاید اسانجے جے قواہ سو چال میں اچھی ونے این جے قواہ سو بھی اسانجے جے قواہ لکب القاب قبول کرے این جے قواہ سو اسانجے مطیب تھی ونے پر یہ کونٹیو چھاکاں تہو جے قواہ سو بہادر پی جو بہادر پٹر ہو این بہادر خاندان سا تعلق کرنے رو این بہادر ایم جی نسبتا ہے جن جے کرے وہ ہ ہمیشہ پانجے ادائیت رہا ہے پانجے جرت جوش میں کاب رکواسو ہٹھائیں قبول نہ کہیں انہیں کرے انگریز انگریز سرکار انہیں نڈڑی امروانے پیر پاگارے کی پاندان راکب کرنے لائے خطاب ان تلوار بھیان جی آچھے کئی انہیں آچھے قید تے اچھو اسان دہاں کی خطاب آ بھیان تھا اسان دہاں کی تلوار ریاں تھا топان جی ہیں دھینے کا گھرنا اسان جے کواہ سو اسان جے لائے اسان جے لائے اسان جے کواہ سو تاہاں کم کہوں پر پیر سان پاگارے انہیں انکہ انکار کیا ہوں جو خطاب ہوئی کافی آئے جکو اجتا ہی جین جو تھی ہیں اجتا ہی سندھ میں پیر پاگارا جلائے مقرر آئے این قائم این دائم آئے اجتا ہی اجتا ہی اجتا ہی ان کے پانچے مشدن منجھا منجھتا ہی ہوتا پیر پاگارو جو جلال وارو جدو جہت انجا کوری انجورت مندانہ جو حال ہوا ہے اجتا ہی نموسا جبا جبا چھویہ مارچ اجتا ہی سو تریہت اکھین ہتھیار رکھن جے بہا نکرمتار کرنے ہو انجد ہے یہاں چال گون جی کامیاب کوئندی چال کڑی چال یہاں ہوئی تکہیں پی ریت پیر پاگارو جو جو جواب دیچے ہیں تب وہ انہیں بہانہ ہیلا واسیلا گولن کے وہ بہانہ گولن کے اجتا ہتھیار رکھن جے بہانے ساہین کے گرفتار کرنے ساہین کے گرفتار کرنے ہو تر کتری ہوئے جو کاؤ سو لنے تے جو کاؤ سو لکھائیں و پیش آئیں پر کچھ ہی وقت میں ساہین وارن کے آزاد بے تیروہ ہوئے ہو تر جی ہیں انتے کو کیس کون تھی سو گئے ہو کو جو کاؤ سو ثابت کام تھیا تہا ساہین کے آزاد پڑ گئے ہو انہیں کرے پیر ساہین پاگیار رہے پانچ جو بجلے ہیں جیل میں ہوئے ہو انہیں دوران نکل کتاب لکھئے ہو انہیں کتاب میں یہ گال ہے واضح لکھی آئیں تو چاہیں ہی تا ہے پیر سائی پاگر جو کتاب پاگر انسان غلام چینلہ پیدا نتیوا ہے آزادی جو تعلق انسان سائیں آئے دل جو دماغ ساں دل جو دماغ ساں رت جو رگن ساں بہتر موت ملک تا قربان چینلہ ہے آنے یا جو جو اسیٹمنٹ ہوئی ای بھرو جو کوہ سو پیر پاگر جو ہوں پاہنجے قدم انتے پاہنجے اراد انتے اٹل رہے ہو ثابت قدم رہے ہو نہیں وہ انہیں جو کوہ سو ان جو غلامیں قبول پونکے جو غلامی کام بہتر آئے تا اسان جو کوہ سو پہنجے ملک تاں پہنجے وطن تا قربان چینلہ ٹھیک ہے انہیں کرے جلہیں دیس ہیں پاگروں آزاد کے ہو جیل میں تو وہ ایک دفع بھی ہے وانی کوہ سو عمرو حج کری آئے ہو موٹی آئے ہو موٹی آئے ہو تا ایک بھی رو پی ہے سائن پی سا پاگرے پانجے مریدن کے تلکین کرنے شروع کئی ان کے تبلیغ کرنے شروع کئی ان کے چنگے ہی بھلائی رکم انہیں راکت کئی ہو این یہاں پڑ ترغیب کندو رہ ہو تا حق کا ایسیت جگال تھے برن جائز آہے ایک انہا رہا ایڈی ایریت ایک بھی رو بھی ہے کھین اسوی انیر سو ایک تعلیمی گریفتار کلی ہانے یہاں جگہ حل چل ہوئی حر تحریک جہاں کئی ایسا چاہوں تھا یہاں ایتنا زمان میں آہے آہاں شروع چیلا ہے یہ حل چل ہوئی انہاں حل چل میں جہاں کترائی ہی جہاں کترانی کی جہاں سارے ہوئے ہو جہاں کترانی گو تھن کے جہاں پٹوات بارباد کے ہوئے ہو جہاں اترے قدر جو ساہمار جو پانجو بنگلو جو آ انہیں کہ ڈائنامائیٹ یعنی بمن ساو وہ ڈائیویوتر جی ہے کہ انہوں نے کہا ڈشانی نبچی سکے جہ کا ختم کیوں پر انہیں جے باوجود جگہ حق ان سچ ہندوہ ہے وہ صدا ختم نتھرنوہ ہے تین جے کرے انہیں صداون میں انہیں سچائیے میں جگہ سچا ہوایا انہیں سچار ہوایا انہیں سبنی کے بھلے عذیتوں آئیوں بھلے جے بھلے دکھائی آئیوں بھلے جے کھوزو پیڑاؤں آئیوں انہیں پیڑاؤں میں انہیں عذیتوں میں انہیں دکھائی آئیوں کے انہیں برداشت کے ہو پر کرنے میں کوئیتی قدم نہ کھائی آئیوں یہ ہی تھی ہو تب ویہ مارچ اسوی انہیں سو ٹرے تالیہ تکیس سوریہ چاڑے شہید کہہ ہو بیہ سائی باغار سب قدرہ شاہ صاحب کے جگہ سوریہ ہوئے ہو جگہ کو بہادر ہو جگہ کو نڈر ہو انہیں کے بیہ مارچ اسوی انہیں سو ٹرے تالیہ تکیس سوریہ چاڑے شہید کہہ ہو جگہ ہیں کہ شہید کہہ ہو تو بھگوڑ انیا ودیویا جگہ بھگوڑ بدھائی ودیویا تب وہ کتنے نہیں مانن جے کوہ سو انہیں انگریز انجی خلاف تھی گیا انہیں انگریز انجی خلاف تھی گیا تو انہیں تے مارش اللہ لگی مارش اللہ کے دارے گا پہرین جون اسو ٹرے تالی دارے ہرن جے الائکر میں جتے جتے ہر رہ ہویا جتے جتے ہر رہا انہیں میں لاغو کے ہوئے ہو انہیں کے گرفتار کے ہوئے ہو انہیں کے پٹکا ہایا ہویا انہیں کے جینلن میں بند پہ ہوئے ہو انہیں کے ترنکے تھے ایتر ہوئی انڈرمان بیٹھ یعنی کی جو کو ہندوستان جو کھارے پانی جو رہو انتہائی کھاروں خراب پڑی پانی جو کو بیٹھ ہے انہیں بیٹھ تے بدھو گئے ہو انہیں درگزہ انہیں نے پر قید کیا ہوئے جی آتا ہاں چی واپس سے لفتا کیا نہیں اہری ایریت یہاں جی جو جہاں حالدی رہی اپتے انہیں ہیں کہ اوہے جے لوڑا ہویا لوڑا میں جی کے کیا جا کیا رہا انہیں کے باہر نکلنا دونوں مکمل قید کیا رہا حسنہ جی پاکستان آزاد تھے ہو پاکستان دہو انہاں بہر ایک بہر ہیارا چار فیبریلی انیسو باؤنجات ہے سید شاہ مردان شاہ سانی جو خانوے جر میں گزارے ہوئے ہوئے وہ ستوں گادی نشین گادی تا بیٹھو ستوں گادی نشین اٹھو ہارنمی ساوٹ ساہی ہیار چار فیبریل تے جڑے ہوتا انہاں گدھو گدھو ساہی جڑے ہیں گادی نشین تی بیٹھو اپنے میں جیسے وہ لڑا ہویا انہیں سب نہیں Aqua ان کے آزاد کرے لیا ان کے طرح ہر ہیں انitaire غرم پر منکیت کہا رہا ہوا انہیں سب نے گران کے آزاد تھا ہنہا اننا تاریخ ساز شخصیت ان کے پرنا جو مقصد یہ گیا ہے تو اس سے پہنچے تاریخ ہم نے تاسب کی سک CBS اس فہنچے تاریخ ہم نے ترellyا جوڑا جوان ہوئی ہے جنہاں متنا تے کرنا ہے جو جو آسو آڈال اچھاں کونڈنی جلے وطن کے کاب جو آسو لکھیا آئی آئی ان وطن کے پہن جو پانکے صرف پربان کرے چھڑیو آئیں جو وطن اسا جو آئی اسا وطن کا پربان تھی آئی سیزوندہ پر وطن جلائے وطن سا غدداری نتاک کر سکتو سائن سوریہ بادشاہ پیر بغیروں انن مہا ہوئیو یو اکڑو کردار ہوئیو جو کھو تمہا جیسا موما پیش کرو انن جی بنیاں تھی جاندنیاں باقی جی کر ایسا ہیں تاریخ ہوئی کھلی نا سہیں تاریخ ہوئی پرن شروکنہ سہیں تساہیں پیر پاگارو تیک تمام گھنی ودی تاریخ آئے ان کتری تحریک مولایا ان کتری جی کو آسو جی تو جی اکی کڑی نمونے سا جی کو آسو انن انگریزن سا مہارو اٹکا ہے ان جی جو کھا لگ لگا پورا پورا باب آئے ہیں جی کو اسا ہتے بیان رکھا کر سکو یہ تی ایسا بنیادی پیان ہے جی کھا بنیادی جی کو آسو معلومات آئے وہ آسا آہا آسا شیئر کیوں تھا جی ہے آہا امتحان میں اینڈر معلومات کے بہتر سا سمجھی سکو چھیک آئے اکتہ ہلوں تھا جی کو نئی سلائیڈ آئے بیان کردار آئے ایسا ہاتھ جی کو شخصی کردار آئے سیاسی کردار آئے سیاسی کردار آئے انہ سیاسی کردار جو نالو آئے سرشان آواز بٹو سرشان آواز بٹو جن کے آسا سنیا نیم تھا تقید سائیڈ ضرفکار علی بٹی صاحب جو والد صاحب آئے جنم با مارچ اسو اٹھاسی میں تھے سندس والو جو نالو غلام مرتضی خان بٹو انداد جو نالو خدا بخش خان بٹو وڈا جیسل میر کھاں اچیتی آباتیا ہویا جن جو اثر جنو انفلونس سندھر نبل کے پورے پاکستان حکومت تے تمام بھانو رہو آئے انہیں جا بڑا جیسل میر ماں اچی ہیتے آسا وڈ آباتیا ہوئے وڑی خدا بخش جن نالے ساں ہی آئے گڑی خدا بخش نالو ہوئے ڈالو انہیں جن نالے ساں ہیتے اچی آیا سیاست میں پورا جیسل تمام گہروں اثر رہے ہوئے صرف ضرور کارل بھٹو صحابی سیاست میں کو نہ ہو سندس والوالد اے انہوں نے کھاں وڈا بھی جگہ ہوا وہے سیاسی مانوں ہویا اے سیاسی تسلک جے کرے بھٹے خاندان کے تمام دھڑی وڈی حیثیت ملی چکی آئے سرشانواز بھٹو اس وی 1910 میں عملی سیاست میں حصہ بٹو جو دہیں سرشانواز بھٹو جو پڑھان ماں پڑھائیا ماں مکمل ترہتاں تدریسی عمل ماں مکفارک کیوں تکھین انہیں سوڈے ہمیں عملی سیاست میں حصہ بٹو لوکل بورڈ میں ساندھہ دہ سال کریں جو کو لوکل بورڈ انگریز ان جے طرفان ہر جگہ تھی لوکل بورڈ مکرر تھے رہند ہو انہیں لوکل بورڈ جا انہیں میمبر ہوندہ ہوا انہیں لوکل بورڈ جو ساندھہ دہ سال میمبر رہو سرشانواز بھٹو ممبئی پڑھڑے جو وزیر مکرر کئی کترہ ہی جگہیں انہیں جے کارکرد کی بہتر رہی ہوئی انگریز انہیں چھاکانا ہویا تب انہیں زمانے میں جے کارکرد کی بہتر ہوئی ہو جے کو چال چلت میں سچھو مدو ہوئی ہو تب انہیں کے وری جے کو آسو انہیں وڈو اہدو دہی پرنو میں دو ہوئی ہو انہیں لوکل بورڈ ساندھہ سرشانواز بھٹو جے کو آ انہیں کھے بے انہیں چال چلت میں انہیں انہیں جے پہنجے سیاسی کے لیے جے مطابق انہیں کے ولو اہدو اہدو انہیں انہیں ممبئی پڑھڑنے میں ہونے کے وزیر کرے مکررد جو جتے دو آئیں بارہ سال مکمل انہیں تے انہیں اہدو دیتے ہوئی یا انہیں سیاسی زندگی ہوئی انہیں سیاسی انہیں پڑھڑنے جو مقصد یہ ہوئا تسندھ جے انہیں شخصیتوں پہ انہیں کرداران تے انہیں مہان جی کسو شخصیتوں آئیں کہ ایسان سویار سکھوں اپنے جی تاریخ ہمیں واقعی تے جگہوں تسندھ جی تاریخ میں کیڑا کیڑا وڈا نالا تھی گزریا آئیں جے کے اسانکھے نظر اچند تھا انہیں جو سندھ جے سیاست میں سندھی سیاست میں تمام گھڑوں اثر رہے ہوئے ہیں یہ کہہے اہدے لحاظاں جھونہ گھڑ ریاست جی دیوان تور خدمتوں سر انجام رنیوں سر شانواز بھٹو جہنے انچھونہ گڑھے ہو اوٹے دیوان ریاست میں دیوان جے کے مکتب ہونڈا ہے انہیں کھلر ہونڈا ہے انہیں خیرے کواسوں انہیں میں دیوانے توڑ کاتھر جی توڑتے کم کے ہی منا کے ہی موڑے مہل میں بنی ممبئی پبلک سروس کمیشن جو میمبر پون رہے ہو نسیف اترو ممبئی میں پبلک سروس کمیشن جو میمبر پون رہے ہو آہے یہ کہا ہے حکومت پارا اعزازی فرس کلاس مجسٹریٹ جو اہد ہو جی جج جو اہد ہو انہوں لو سندس سیاسی کے جو کو کیریہ رہے سیاسی دو رہے وہ تمام کامیابیون جاڈا کاتھے کلو رہے ہو آہے جین جے کرے انہیں کے ہیتر کامیابیوں بیو خانچیوں اہد ہو انہوں پیوے ہو جین ارسان کے خبر پہ یہ انہوں جے دوران سرشانواز گھٹے کترائی جو اسو بہترین کمکایا بہن جی سیاست دوران وہی گھڑا کم ہویا وہی کم ہویا سندس کے بے بمبئی کھاں دھار کر جے اہدے لحاظ کھاں انہیں کے بے انہیں میں بے انہوں جے پانچوں کلدار رہوا ہی اہدے لہاں سندس کے بمبئی کھاں 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 چھاکاں جدہ ہیں پاکستان انہیں آزاد نتی ہو انہیں ہی ہلن پیار ہندوستان برہانگو نیا پونتی ہو ہویا تو انہوں وقت میں گول میز کانفرنس جکہ ٹری گول میز کانفرنس تیو یوں انہوں میں ہر الائکے جو ہر پرگنے جو یہتے جاست کہو ہے پرگنوں پرگنوں حسے کے چوہ اندو آئے اہیں کھاں مسائل جو تو سندھ آئے سندھ پرگنن پرگنن میں ورہائل ہوئی مانا ہے سو کھاں ملکے الائکے جو کو حسے انہیں وزیر پہندا مسائل ہیتراباد ہیتراباد جا الگ الگ حسے آئے پرگنے جی مانا ہی آئے حسے یا الائکو ٹھیک ہے اے نمونی ساں سندھ نمائندے تور اس لی 1903 میں لنڈن گول میز کانفرنس میں موکلی جنہیں سرشانواز بھٹو لنڈن میں گول میز کانفرنس جکہ ٹرین گول میز کانفرنس تھی ہوئی انہیں میں بھائیو انہیں میں ہنہیں جو موقف رکھیو تس سندھ تھے مومبای کھاں دھار کھایو بنی چھاکان سندھ ہک الگ پر گنوا ہے سندھ ہک الگ حیثیت رکھنے رہے سندھ کے پہنجی حیثیت آہے سیاسی ہوجے سماجی ہوجے ثقافتی ہوجے ہر لحاظ اکھا سندھ جی الگ حیثیت آہے انہیں حیثیت کے منی دی جو کواس سندھ کے مومبای کھاں دھار کہویو چی کہیں سرشانواز بھٹے کے سرکار طرفان خان بہادر این سرجا خطاب دن آگیا اس وی انہی سو ستون جان میں وفات کیو این کین ابانے گوچھ بڑی خدا بخش میں بٹی اماؤ حوالے تیر ہوگیو ایچ مخواجہ اثاوت کے ترائی جو کواس کردار ہر کردار پہنجی پہنجی لائے ایک الگ حصیت رکھ رو آیا ہے الگ مخواجہ کردار ہر لوکی مہنتی جا خوڑی این تمام گھنوں تعلیم ساں محبت تندر یہ سمجھو یہ خانی ساں چاہو تو ہنہ پہنجی سجی زندگی دیکھا ہے وہ تعلیم پیان میں پوری کرے چھتی ہنہ کرے پہنجی زندگی کھان علاوہ زندگی میں تعلیم دین کھان سوائے کو بیو کم نکی انہ جا مؤکف یوند ہو کم یوند ہو مسئل یوند ہو ہر لحاظ کھان تعلیم 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 کھان سوائے کو بیو کم ہو جا انہ جا کرے ایچ نالے سانکھے انہیں سنیانے دو مکنے کو جی کو سندس اصلی نالو آہے حاجی خان ولد مہر علی انہیں نالے سانکھے سنیانے مکنے چھاکا تیرے مارک چھئی چکو آہے ایچ ایم خواجہ بس اگے نالا شارٹ کرے لکھیا آہے پر انہیں جا اصل نالا ایندہ آہین پر ہی ایک اہڑو کردار آہے جہ کردار جو اصل نالو کتر خبر نم دو آہے چھئی ایچ مخواجہ اٹھ اکٹوبر ایس وی انیس ستت تنڈے باغی میں جاؤ افتدائی تعلیم بھے ہیتے 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 پانجی جکا افتدائی تعلیم ہوئی پانجی گوٹھ چندے باغی میں ہیتے انہا پہ سانو تعلیم ہوئی نور محمد ہی سکول ہیتر آہی یہاں ایک ایک خواجہ صاحب جی جی تراشن ہوئی انہا بنیادی تعلیم جی ملی ہوئی وہا بری کسند جی نام ور تعلیم جا ملی بنیاد جل بنیاد مضبوط تھی اندیا ہے ایک ایچ خواجہ صاحب جی کا امارت ہوئی وہا مضبوط حتھن میں ہوئی مضبوط خیال ہوئی وہا ہوئی محمد صدیق مسافر جی کو تمام بروس جو ایجوکیشن جو ہے انہا پہنجی رقواص نگرانی میں ایچ خواجہ پڑھائی ہو انہا مضبوط کچھ رہے جو نے پانی صدی زندگی دیکھوا ارپ پہ چھ زندگی میں تعلیم 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 تا ساتھ کم بھی رہے سندس کرا کارنا ماہن کرا 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 بی سکول تما جو چند آہے سیر یلو کلر یوز نے کندہ کھے اوکی انشاءال رہ نیکس ٹائم ماہ یلو کلر استعمال نے کندہ جگہ دیکھو رنگ استعمال کشن رنگ انہا استعمال کندہ آہا جی آسان ہکا ہکا پوائنٹ کھے کلیر کندہ آہا چھا آہا ہم کھہ آہا کھہ کھہ آہا کھہ جی آہا کھے آہا پوائنٹ آہ اس وی بٹری آہ من تیسوی انیسو چوٹری میں مدرسہ ہائی اسکول نوشہ رو فیروز میں استاد مکرر تھے تیسوی انیسو پنجھٹری میں ممبئی یونیورسٹی میں بیٹی بیچرار آف ٹیچنگ امتحان پاس کے ہو این میرپر خاص ہائی اسکول میں سرکاری طورتے استاد مکرر تھے خرچ پہنجو استعمال کے ہوئیں جب میں ممبئی یونیورسٹی میں ہو تو ہنے پہنجو خرچ کے ہوئے ہو پہنجو خرچ کے بنیادے پہ اور بیٹی کرے آئے ہو انہوں نے پہنچی دیکھوا سو بری مکرر تھے ہو میرپر خاص ہائی اسکول میں استاد مکرر تھے ہو چیٹا ہے اکتہ جو تھا اسوی انیسو چھٹری میں سرکاری نوکری چھلی یہ اوہوئی زمانو آئے اوہوئی دورہ ہے جلے ہیں ممبئی کے ممبئی کا سندھ کے ادھار کھئے ہو چیٹا ہے انیسو چھٹری میں سرکاری نوکری چھلی دسٹرکٹ لوکل بورڈ نواب شاہ جے ایک ننڈے میڈل سکول میں ہیڈ ماستری کبھول گئے چاکان تہو پہنجو جو کو سرکاری نوکری پہ ہوئی یہ بھی سرکاری ہوئی پر ہانے انیسو چھتری میں سرکاری نوکری پہنجھے دسٹرکٹ لوکل بورڈ لوکل بورڈ جو کو نواب شاہ جو انہیں میں ہیڈ ماستری کبھول گئی وہ ساگے سکول انہیں ساگے سکولک ہے سندس محنت سبب اس وی انہی سو چالیے میں ہائی سکول درجوں نے دیو ایترو تر ایترو تر اہم محنتی جاکھوڑی تعلیم ساں محبت گندر شخص ہوئے جے ہیں پہنجے چین سالن جے عرصے میں انہیتا ننڈے سکول لکھے میڈل سکول لکھے ہائی سکول تھا ہائی سکول تھا ہائی سکول رن دو نا رکھو ایترو فرخو انہیں کھاں ایف کی تر ہے فکیتری کے مارکد ہو غاصتی بھائی سکول کیاہ رہین دو نے درامہ بھائی سکول درامہ بھائی سکول کرتا ہے اور خرقبہ کرنا ہے اور پانجہ خرچ ہے وہ تاں خرچ پورا gadgets گاورمنٹ کا خرچ ہے न Shaun درامہ بھائی سکول般 کے آئیoms امر جلیل دراما مکمل کرن تاور بھائی سکول جنہ سکول جزے کے اورedly کہا سکولد بھائی شبط ہے موسیقی 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 اسکول ہے اور اسکول ہے ہم خواجہ ویبریری اندیوزم پر تیار کے ہوئے ہیں نواب شاہ جا سب تعلیمی ادارہ نواب شاہ جا موجود نے جتراب تعلیمی ادارہ آئے ہیں وہ سب جا سب تعلیمی ادارہ جنڈوں کمیونس پر اسلامیہ ہائر سیکنڈری سکول گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہم خواجہ گرلز سکول گورنمنٹ ڈگری کالیج کہدی ازم لاک کالیج پر سندر سکوششٹوی یہ جتراب کالیج آئے ہیں اسکول آئے ہیں لیبریڈی آئے ہیں ڈگری کالیج آئے ہیں لاکھ کالیج آئے ہیں یہ سب جا سب آسان کے اچھے ہم خواجہ صاحب جے جب کو آسو نوازش ہوا ہیں جو انہوں نے پہنجے ثبوت بنو آہے تا اساوٹ سندھ میں اہراب تعلیم جا ماہر ہویا جنہیں پہنجے مہارت آسان جنہیں پہنجے آئیں دے کے سوان جے لائے پہنجے ذات جو فکر کرن جے سوائے جب کو مجھے خدمت کیا ہم خواجہ ہائے سکول سو سائیٹی نواب شاہ ہم خواجہ گلز میڈل سکول نیویرہ جنہیں انہیں موجود آئے ہیں بس اندس خرچ ہمینے ساں کامتیا ساہیں نرگو سرگاری خرچ ہمینے پہنجے خرچ ہمینے پہنجے خرچ ہمینے خرچن جے بنیادتے یہ چھاہین دو ہوئے ہیں ہمینے سکول ٹھاہین دو ہو چھاکانتوں جے مقصد صرف رکڑو ہی گون دو ہوئے ہیں تکہیں بھی ریت اسنا پہنجے کو مکھے گھنے کا گھنے تالیم دیاؤں اے تالیم دائی کرے انہیں ساں ساں رہے ہیں سدھارے جگوں ایو سندن اہم بقصد رہے ہوئا ہے ہم خواجہ صاحب اس وی انیس سو جوانجہ پانجونجہ میں فورٹ فاؤنڈیشن امریکہ جے دعوت تے امریکہ پنو بھائیو ہانے یہ چھاہ جلائے بھائیو جنہیں امریکہ اور آہی تے آیا انہیں تالیم جو نظام جیسی ڈکڑے ہندر صرف جیتے اچھے مخواجہ ناف شامیوں انہیں تالیم جو ہیڑو میار ہیتے بھی آہے تا انہیں انہیں دعوت نہیں رہتی اچھو تا آسان جے جدید تالیم جے نظام اکھے بیٹی سو انہیں کی اب امپریمنٹ کریں جی کوشش بچھا تا انہیں زمانے میں تالیم جو بہترین نمونو انہیں زمانے میں جے کو آسو امر جلیل بڑھوا انہیں زمانے میں کمر شہباز وارا انہیں سکولن میں پڑھے آئے ہیں میڈل سکولن میں کالجن میں پڑھے آئے ہیں تو وہ پاہن تھا ہاں پاکیر پکک کھان چاہے تو انہیں خواہ پکک کر سکن تھا تو انہیں بیا ونید امریکہ انہیں تالیم نظام جو انہیں تالیم نظام جیتے ہیں وہاپس اچھی پاہنجے انہیں سکول اکھے انہیں ترزہ تے ہلانے شرکیوں جلے انہیں ترزہ جو نمونو یہ ہی آئے ہے جو معاید ہم درامیٹک سوسائٹیز تھائیوں انہیں دراما کرائیا انہیں لتیف حال ٹھارایا انہیں کیا کٹرہ ہی حال ٹھارایا گیموں کرائیا انہیں ابھی رسالہ اتانے کرنے دا آیا یہ شعور ہوئے ہو وہ علم ہوئے ہو جکے اتے مان ان کے ملند ہوئے ہو انہیں ادارہ کا ملند ہوئے ہو اداروں صرف مان انہیں اس کو حلد ہونا ہے پر ادارہ کریں کریں فرد تھائیں دائیں ادارہ دیکھا ہے انہوں فرد تھا ہے اسانی رنائن جگہ اسانی الٹائی موجود آہنے ایچھ ایم خواجہ جے انہیں اسکول میں عمر جلیل پڑھے ہو کمر شیباد پڑھے ہو جاتے بیاب کے طرح ہی پڑھیا یہ نہیں کمر شیباد انہیں ادار سالو جب پڑھے ہو انہیں اسکول منجھائی کری ہو پہو ایچھ ایم خواجہ کے تعلیمی خدمت انجے بنیاد تھے صدر ایوب خان تمغے خدمت ہے این صدر فاروق احمد لغاری ہے اس نے کار کردہ جی کار کردہ گیا جو تمغوں پڑھے ہو آنے یہ جگہ اوارڈ آہن ہے جنہیں کے انتہائی گھنی بہنت کرے تو انہیں کھے انہیں جو اجورو پڑھے ہو پڑھے ہو بھی دو آہے جکو انہیں کھے انہی صورت میں ملیو آہے یہ کہا ہے نیونسپل کامیٹری ناف شاہ پاراں شہر جی سونی کنجی پیش کری ہوئی یا ہکا تمام ودی ایزاز جی گالہ ہے جو نیونسپل کامیٹری سا جی شہر جی پاراں گھر جی کرے انہیں کھے جی کواسوں سونی کنجی کا انہیں پیش کئی ہوئی تہی توہاں جلا ہے آئی ہنہ مہان شخصیت جی کا وفات کیا ہے وہاں بیانوے سالن جی عمر میں 2 سیکٹمبر اسوی انہی سو نوانوے میں جی سندس بڑھ ایدراباد میں آہی اسا ہاتھ شخصیت جی لحاظ کا نہ صرف مرد رہے ہیں پر عورتوں بے جرہے پاکستان تھے ہوگے یا پاکستان آزار پہ تھی یا ہندوستان جو برانگ ہوگی تھی انہیں وقت عورتوں بے اتری رکواس ہو گرد اساں کے رکواس ہو سہارو لنو آہے انہیں جو بے اترو ہی لگل حصو آہے جی یہ تا ہے بیگم صغرہ ہدایت اللہ بیگم صغرہ ہدایت اللہ برہکہ جو کواس ہو پولیٹیکل یا سیاسی کارکن رہی آہے جی کہا پہری خاتون آہے جہیں پاکستان جو جھنڈوں کھوڑیوں کی تھے لاہور میں چھیکا انہیں سے انسان تاریخ دے چوندہ جنم اس وی انہیں سو چار میں تھے ہوا انہیں شکارپور جی رہا کوئی شکارپور میں انہیں بیدائش تھی ہوئی پہری خاتون جہیں پاکستان جو جھنڈوں کھوڑیوں انہیں تے گئے تو مسلم لیگ موسیم لیگ تکریرن جے ذریعے انہیں عوام کے متوجہ کے انہیں عورت ان کے جو پاسو ای ہو چاہے ہو تا اساں بہن جے مردن ساں کل ہو کلے ساں ملائے ہلن جی حسین تا اساں کے آزادی یا یا غلامی دکھائے اوہاں نکری سے گئتی یا غلامی حسین آزاد تھی سکرون تھا ایڈی ریت جنہیں پاکستان جو جھنڈو کھوڑ ہوئی لاہور میں تا انہ وقت اسیمبلیہ وقت میں تا انہ وقت میں ہی ہے انہیں جو بیوں جے کے ساتھیانی ہوئیوں وہ گد جی انہیں بے بھائیوں انہیں جگوہاں سو چاہے ہو اج اساں جھنڈو کھوڑے ایتاں پوہ ویندیو سے انہیں ایساں نوویندیو سے ایترے قدر جو اتے عملدارن انہیں جگوہاں دھمکایاں انہیں ججا رہے ہو یہاں آنسو کے سا شروع کرنا وارا آیا ہوں شیلنگ کرنا وارا آیا ہوں یہاں بھجی بنیو تا بہتر رہن دو پر این کانتھو ہوں انہیں نڈر عورت ہوتے اکتہ فو بھی ہر واہی این پانجو جگوہاں سو پاکستان جھنڈو کھوڑے کرے وہ آئی ماتا ہے تو انہیں جو بیدیاں تے کس گرفتار کئے ہوئے ہو این پر کجھدیاں تھا پوہ وارینے کی آزاد بکئے ہو پر سندل جگوہاں سو مہنت ہوئی انہیں رنگلا تو این کجھے سالان کھاں پاکستان آزاد انہیں اندوستان جو براغوں تھی چکو این یہاں ساگی عورت ہوئی جگہ پہری سندھی عورت کانفرنس تھی انہیں جی سہدار جو اعزاز بے میگم صغرہ ہدایت اللہ وٹر آئے اسان وٹر این جوں گا تا ایترا کے ترائی کردار آئے ہیں جگہ مردن ساگل عورتوں جو بھی برابر حصو آئے ہیں وفات اسو بھی انہیں سو پنجاسی میں کراچی میں تھی ہانے یہ تو ہویا سیاسی سماجی این یہ سا جا عدبی کردار ہے ہانے جو کسان کردار سائے سامو آئے یہ وہ کردار آئے شرک سادھی رحمت اللہ آئے شرک سادھی رحمت اللہ آئے کھے سان چھوٹھا پڑھوں چھجڑے دا پڑھوں یہ وری اسان جا روحانی پیش رہا آئے یہ جو گالیوں انہیں جا گفتا انہیں جا کول جکے ہند آئے ہیں انہیں انسانی جو کو سو سماج جے متلک ہند آئے ہیں انہیں کھے جو کو سو گھنے کھا گھڑوں انہیں جا کول جے کیا ہے انہیں کول جے بنیاد تے اسا پانچ زندگی گزارے ہیں انہیں جے سکول حقیقت تے مبنی ہونا ہے سچائیتے ہوننا ہے انسانیتے ہوننا ہے ٹھیکا ہے اسا چھو انہیں جے کولن تے چھوٹھا پہ جوں بنیاد یان وٹھوں تہیر کے تھا جو رہا کو ہو کریں وفات کی کریں پیدا تھے اور کریں جو مرید ہو رہے ہیں شرک سادھی جو ولادت پانچ سو اونانوے ہجری ہے جے مطابق تیرہ سو ٹیٹری ایسویر تھی سندس وڑا شیراز جا رہا ہو ہوا سندس والد جو نالو عبداللہ ہو شیخ سادھی ابتدائی تعلیم شیراز ماں حاصل کئی ودی کا تعلیم لائے بغتہ ہوئے ہو ٹھیکا ہے معنی کی انہیں کرے ڈیٹیل میں کونٹوں پہ بنیا جو اساں کے انہیں جے صرف کولن تے چھی انہیں کولن جے بگا لے کرنی آئے ہیں سندس استادن میں امام غزالی شیخ عبدالقادر سہروردی ابو اماد الدین موسلی جنالہ اچھک تھا شیخ سادھی سید عبدالقادر جیلانی جی بیعت کرے انہ کے روحانی رہبر کئے ٹھیکا ہے شیخ سادھی سن 691 ہجری جے مطابق 1455 ایسویر میں 101 سالن جی عمر میں وفات کئی یان جی بنیادی جانہ ہے جی کہتا ہاں سے شیئر کہی اساں سندس کولن تے چھو تھا کول پیڑا ہے جہاں امارت جو بنیاد کمزور ہوں تو وہاں کدہم مضبوط نہ تھی تھی سکی جہاں امارت جو بنیاد ماغدال کری آئے ہوں نہ تھے جہاں امارت جو بنیاد کچھو پکو ہوں تو آ تو وہاں امارت جٹا کن دی آئے بزبوط اساں بیچی دی آئے وہاں ساگی گا دیتے شیخ سادھی پہ کرے جہاں امارت جو بنیاد کمزور ہوں تو وہاں کن دیتے ہیں انہی کہے امارت جو بنیاد کے یعنی پیڑ کے پکو کرنا ضروری ہو گیا ہے جو ماں پانچے لیکچران میں تاہاں ساں پیرے یہں کہاو چی چواندو اندو آیا ہے تا اساں جانہ ساں پڑھایا ہے تے آیا سی یہاں ساں جالی ہوں شیئر کرن آیا ساں تا ماں بنیاد کھاں شیئر شروعات قیم تو جیہاں اگتے ہلی جیہاں اگتے ہلی اسا کہ جرہ امارت آگیا ہوں تو اسا کہ یہاں امارت کمزور نتی پاگئی چھاکان امارت کمزور تھا جو مقصد آئے اساں بولیاد کے بیس کے جو ہیچیں شیم ہیں انہیں صحیح ساں پڑیوں سے انہیں کریں اساں پہلی ہوں انہیں شیم کے پڑیوں سے ہیں سمجھے ہوں ساں پڑیوں سے ہیں پڑیوں سے ہیں تھا کیتا ہے جیہاں مر رکھاں پوئے تو کہ کوب برو نہ چلے ترنیک تھی سمجھ سکول آئے جیہاں مر رکھاں پوئے تو کہ کوب برو نہ چلے ترنیک تھی مقصد آئے ترنیک کی جی عملت ہے تو سب دنیساں بھلائی کیوں کہ برو بھلو نہ چو انسان ہوئا ہے جہاں جی زاتماں بین کے فائدو پوچے بے رحم انسان مانون پر جانوارا ہے ٹھیکیا ہے شاہ شیخ صادی ہے انسان کے جانوارا جی بھیٹا کے یا یا خراب کے نہیں تکیڑے نمونساں انسان جانوارا کا مختلف آئے کیا تیسے کہ تو جی کرے انسان آئے تو انہی جی بین ذاتوں کے فائدو پوچائے اہی انہی میں رحم بھل جی کرے رحم نہ ہے وہ جانوار آئے بین جی لکھن کے لکھ سمجھن کے احساس چلے جی کرے ہم کے احساس آئے ترمہ کے بھی جو لکھ بے محسوس تھے جی کرے ہم کے بھی جو لکھ محسوس نہ تھو تھے تا اوہو موہ جو موہ میں کہیں کس میں جو کو احساس سکونے کو ٹھیکا ہے جی ہیں آیاز فبولہ جی غسلہ جو غسلہ ہے احساس بے نام کا آئی اخبارہ پرانی ہے ٹھیک ہے مشکل میں ہمت نہ ہارے ہو ہمت طاقت تکا ودھی کا کمولین دیا ہے ٹھیک ہے جی کرے ہمت ہار جی بند آمان ہوں جو کو سولو کم بند آمان ہوں اوہو کون چیز بند آمان ہوں انہ جو کرے مشکل وقت جو رہتے تا انہیں مشکل میں ہمت ہارا نہ کرتے وطائفہ کے ہر دل عزیز سبنی جے چپنٹے سبنی جے زینلتے برکو وکھے رن چھاکانتہ سندھی عدب میں اترا کے ٹرائی کردار آہین شخصتوں آہین پرد آہین جے کے پہنجے پہنجے لحاظ کھانسا کے نظر چندہ آسان چوندہ ہوں تو یہ انہیں جوں شخصتوں اے کردار آہین وطائفہ کے لئے کردار آہین وطائفہ کے ٹرائی گفتہ آہین کے تریونی گالیو آہین جے کے وہاں پانہ بدھن Waarہین ہکبہ کے بدھائندہ آہین بڑھھی کرے اسا انہیں ماں کون کو نسکانہ کا نسییت حاصل کرنا ہو ہانے ہترے بمانکا تکرا لکھیا آہین سندھ سے نسییتی انہ کا ساں پڑھوں تھا جہ گرہ یاد اچھی لیا مکہ ذہن دے چیا بٹھے بیا تاغیار دے پہ گالا ہوں تھا انہوں کا پوہ ساں مشک جی طرخ حلزہ سنگھ کی کہ ہے ہکبہ رے موسیقی 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 موسا امتحان ڈیش یونیورسٹی ماں پاس گئو یہ سوال ہے جو کہ میں تمشک رکھیا ہے سالی آئیا ہے جو کہ ایسا پویاں پڑھی آیا ہے ہوں پر جو موضاہ تبک کریا ہے ہاں تباں کھاں ان یہ جو مانا پچھی ویڈیوں سواش کر پچھی ویڈی ان یہ جو کرے ہاں بہتر کھاں بہتر انہوں سا بودھ جو نہیں سمجھے جو چیتا ہے صحیح غلط چون جو ماں ہی ترسو مختلف نمورن جا سوال کھنی آئے وہاں تا سا ہر لحاظ کھاں کلیر ہو جاؤں تو کئیڑا سوال اچھی سکر تھا کئیڑا سوال اچھی جی امید یا امکان آئے بیگم ہدایت اللہ جے جنم جو ہندھ ممبئی آئے بیگم ہدایت اللہ جے جنم جو ہندھ ممبئی آئے ہن بہادر اورت ایسوی ارنہ سو پنجاسی میں کراچی میں وفات کئی انہ وقت ہندوستان تے انگریزن جو راج ہو انہ وقت ہندوستان تے انگریزن جو راج ہو مرکب جملہ پڑی آیا ہے جملہ پڑی آیا ہے جملہ پڑی آیا ہے انہیں دکھرے ایسا ہی ہے مشکہ کیوں تھا آؤں سکول بنیاد تو غوب سکول ویندو ماشاءاللہ ساں تاڑے تیزی ساں جو خواسو کمنٹ اچھا تاوانا شروع پہتن انہ میں یہ ظاہر پہو تھے تا اہاں جو خواسو پڑی ہو آئے این بہترین نمونے ساں اوہاں جا جو خواسو ماں جساں پہو کمنٹ زبردست بہترین بہترین زبردست ایچ ام خواہ جا شکارپور زبردست بہترین یہ ایسوی رسپانسو جنو گلدے تا اساں کے انہاں بہتر خواسو موکیوں ملن دو ایساں کے انہاں اتساں مل دو تا سونے نمونے ساں پڑھائے ساگوں آہاں بہنیا تو تو ماں نکھائی موٹی اچھ ٹھیکا ہے اساں ہکڑے منٹن منٹن کا پوئے ان سبنی جا جواب رہن شروع دا کیوں تجیئے جی کی سوال کریں ان سوال جو جواب رہتے ہیں ساں کے ملی منٹن جسو ہی جو کے لیکچر تاہاں جلائے تاہاں ہیں یہ لیکچر ہی تاہاں لائے کافی آہاں تاہاں ان کے بودھو اور پیو ضروری نہاہی تکے بیا ہر نوٹس نوٹس تاہاں بنیادی جو کے کتاب آہاں ہیں انہاں کتاب ان کے فالو کیوں انہاں کتاب اوٹھو انہاں کتابان ماں پڑھو نرگو سندھی اسلامیات سماجی ابھیاز میٹھامیٹرکس جنرل سائنس انگریزی صرف این صرف تاہاں درسی کتاب اوٹھو انہاں درسی کتاب ان ماں پڑھو انہاں گرامر کو اتاہاں ہی اندو اوڑو ہی گرامر اندو اترو ہی گرامر اندو سیدھیں کرے انہاں گرامر تاہی دو گواس ہو وادی کیوں باقی ایکسپلینیشن لیا نجیلا اساں ہی تب اٹھا یہ ہوں وہاں کی سمجھنے پڑھو ٹھیک ہے ہالو اچھو اساں پانی رکواس ہو جواب آج جی طرف اچھو یہ تاہاں جواب پانی 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 پڑھو وری کیپچوئر کر سکتا ٹھیک ہے انہاں جو تاہاں وری جو آپ پٹو پڑھی سکتا ہیٹین لفظن جا ساگی مانا وارا لفظ دیکھو بہادر تلیر سانی بیو جماعت تولو میڑ گرو سوری پھاہی یا پھاسی ٹھیک ہے یہ ہم مانا یا ساگی مانا وارا لفظ آہے ہیٹین جملن جی ترتیب درست کرو پہنجے مریدن کے درس لناؤں گارہن لفظن وارا جو کے جملہ آہن وہ درست جملہ آہن ٹھیک ہے سوری بادشاہ پہنجے وطن تاں قربان تھے قربانین آخرکار رنگ لاتو ٹھیک ہے یہ ہلا ہے جو بتا ہوا ہاں تھی ہیارا ہے پوری چکوہ ہے ایچھ ایم خواجہ ٹنڈو باغو شہر میں پیدا تھے ایچھ ایم خواجہ بیٹی جو امتحان ممبئی یونیورسٹی ماں پاس کئے صحیح غلط چونڈیو بیگام ہدایت اللہ جے جنم جو ہند ممبئی آہیں خلق شکار پر درست جوابا ہینا بہادر عورت ہے اسوی انیسو پنجھاسی میں کراچی میں وفات کئی درست ان وقت ہندوستان تے انگریزن جو راج ہو درست آم سکول ونیا تھو ای ہو بے سکول ویندو چی کا یہ درستیو این لگن سا مرکب جملو تھیو آم اچانتھو این تو معنی کھائی موٹی اچھا آم اچانتھو آم اچانتھو سوال چوہ تر ہی شاد ترم ترست تاہید جواب موکر اوپی آ این جواب بندیاں تاہید جواب ملی ویندہ تاہید بہتر 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 نمو لے ساں سمجھے سگندو ملی ویڈا انشاءاللہ نئے انوانسا کرد سبحانے یا پری